اسلام آئیکم ویلکم ٹو آر چینل آج ہم آپ کو جن جابز کے بارے میں بتائیں گے وہ ہیں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈز کی جاب جو انہوں نے سال دوہزار بیس کے لیے اناؤنس کی ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ جابز کی جو ڈیٹیل ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے آگے ہم چلتے ہیں تو یہ جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے سال دوہزار بیس کے لیے جو جابز اناؤنس کی ہیں یہ کافی زیادہ ویکنسیز ہیں اس سال جو انہوں نے اناؤنس کی ہیں اب اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس جاب کی کہ گراجویشن مانگ رہے ہیں کوالیفیکیشن میں اور ماسٹرز ڈگری یہ جابز یکم جنوری دوہزار بیس کو پبلش ہوئی ہے نیوز پیپر میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ پندرہ جنوری دوہزار بیس ہے میل اور فیمیل دونوں اس جاب کی لیے اپلائی کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھیں کہ جو ریکوائیڈ ایج جو ہے وہ ہے بیس سے چالیس سال اور دو سو ویکنسیز ہیں اور جو ویکن پوزیشنز ہیں ان کے نام یہ درج ہیں سارے اسسٹنٹ پروگرامر، اسسٹنٹ پروگرامر مینجر، اسسٹنٹ کوارڈینیٹر، بزنس آنالسٹ یہ ساری لسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے آگے بھی یہ ایڈمیسٹریٹر وغیرہ انجینئر یہ لسٹ آپ کو شو ہو رہی ہے یہاں تک ٹرینر، ویجول آرٹسٹ، سافٹ ویر آرکیٹیکٹ یہ ساری لسٹ ہے اتنی زیادہ دھیر ساری ویکنسیز سال دوہزار بیس کے لیے انہوں نے آناؤنس کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ان جابز کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے جانا ہے www.jobs.penjab.gov.pk پہ آپ نے خود کو ریجسٹر کروانا ہے اپنی کوالیفیکیشن کی، اپنے سی آن آئی سی، اپنے ساری ڈیٹیل آپ نے وہاں پہ ڈالنی ہیں خود کو ریجسٹر کروانا ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے ان جابز کے لیے اور پندرہ جنوری دوہزار بیس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے پندرہ جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اوفیشل جو ایڈوٹائزمنٹ ہے جو نیوز پیپر میں آیا اس پہ بھی یہی پوزیشن مینشن ہے اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ یہ ہے اور اپلائی کرنے کیلئے جو ویب سائٹ ہم نے آپ کو بتائی ہے آپ وہ ویزٹ کریں اگلی جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے نیشنل ہائیوی آثورٹی میں انٹرنشپ کا موقع دیا ہے سال دوہزار بیس کے لیے سٹوڈنٹس کو تو جو پرائیوٹ یونیورسٹیز یا پرائیوٹ انسٹیوشنز میں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یا پھر جو گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ہیں سب اپلائی کر سکتے ہیں اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے اور جو ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے اس کے لیے وہ ہے گریجویشن اور انٹرمیڈیٹ پبلشت ہوئی ہیں یہ جابز تین جنوری دوہزار بیس کو اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے اٹھارہ جنوری دوہزار بیس میل اور فیمیل دونوں انٹرنشپ کر سکتے ہیں نیشنل ہائیوے آثورٹی میں جو ایج ریکوائیڈ ہے وہ ہے اٹھارہ سے پچیس سال اور سو ریجنز ہیں پنجاب کے جہاں پہ موقع دیا جائے گا سٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کرنے کا اب اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ نیشنل ہائیوے آثورٹی دوہزار بیس انٹرنشپ پروگرام کا حصہ بنیں آپ کو ہونا چاہیے بی ایسی یا بی ای سیول انجینرنگ بی ایسی جیو ٹیکنیکل اور مٹیریل سائنس بی ایسی انوائرمنٹل سائنسز ڈی ای ای سیول سروے ڈیپلومہ آٹو کیٹ ڈیپلومہ ان لیبارٹری ٹیکنالوجی اب ڈیوریشن کیا ہوگا نیشنل ہائیوے انٹرنشپ کا کہ آپ ایک مند تک کام کر سکتے ہیں پروفیشنلز کے ساتھ کوالیفائیڈ لوگوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ان جابز کے لیے تو سٹوڈنٹ مست اپلائی بائی سبمیٹنگ این اپلیکیشن اکارڈنگ پر پرمیشن لیٹر افریلیمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے پرمیشن اپنے انسٹیٹیوٹ سے اس کے بعد اپنا ڈیٹیل سی وی اپنے ڈاکومنٹس آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینے ہیں اور وہ ایڈریس ہے ڈائریکٹر ایچ آر ڈی نیشنل ہائیوی آثورٹی ٹوینٹی سیون میں وہ ایریا اسلام آباد یہاں پہ آپ نے یہ اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کر دینے ہیں اور یہ آپ کو ان کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے وزارت مواصلات نیشنل ہائیوی آثورٹی میں انٹرنشپ پروگرام اناؤنس کیا ہے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس انٹرنشپ کا حصہ بن سکتے ہیں چاہے آپ پبلک پرائیوٹ یونیورسٹی میں کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ اس انٹرنشپ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ نے سمپلی پرمیشن لینا ہے اپنے اسٹنٹیوشن سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سی وی اپنے ڈاکومنٹس اس ایڈریس پر سینڈ کر دینے ہیں جو یہاں پہ مینشن ہوا ہے یہ والا اور یہ آپ کو ان کا آفیشل ایڈبیٹائزمنٹ بھی شو ہو رہا ہے اور اس جوب کے لیے آپ اپلائے کریں اس انٹرنشپ کے لیے بھی اپلائے کریں اور جو لاسٹ ہم نے آپ کو انفرمیشن ٹیکنالوجی والی جوبز بتائیں تھیں وہ دھیر ساری ویکنٹسیز انہوں سنیا سال دوہزار بیس کے لیے اور اب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئیے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ